دوستوں گوگل کا استعمال آج کی تاریخ میں کون نہیں کرتا ہم سب کو کبھی نہ کبھی یا اکثر انٹرنیٹ پر گوگل یوز کرنے کی آوشکتہ پڑتی ہے ان میں سے بہت ساری سرویسیں سیسی ہوتی ہیں جو کی بلکل فری ہوتی ہے جن کا ہمیں کوئی چارج نہیں دینا ہوتا لیکن اب ایک جون سے گوگل اپنی مخت سرویس بند کرنے جا رہا ہے تو دوستوں آئیے جانتے ہیں کون سی ہے وہ سرویس جس کا گوگل چارج وصول کرے گا اور وہ چارج کتنا ہوگا تو آئیے جانتے ہیں اس بارے میں تو دوستوں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے میرے یوٹیوب چینل ٹیکنو پسٹ کو اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے جس سے ٹیکنولوجی سے جوڑی ہر جانکاری آپ کو ملتی رہے دوستوں ایک جون سے گوگل کی اور سے بہت بڑا اپ ڈیٹ آ رہا ہے اب گوگل کی اور سے آپ سے گوگل فوٹو کے کلاود سٹوریج کے لیے چارج وصول آ جائے گا دوستوں فلال کی اسٹیتی میں گوگل اپنے گراہکوں کو انیمیٹیڈ پری سٹوریج کی سویدہ دے رہا ہے تاکہ یوجرز اپنے فوٹوز اور دوسرے ڈاکیومنٹس کو آن لائن سٹور کر سکیں لیکن اب ایک جون دو جار اکیس سے آپ کو صرف 15 جی بی کی مپت سٹوریج سویدہ دی جائے گی اگر آپ 15 جی بی سے زیادہ کی فوٹوز یا ڈاکیومنٹس کو آن لائن سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا گوگل کو چارج دینا ہوگا دوستوں اگر آپ کو 15 جی بی شدک ڈاکٹا سیو کرنا ہے تو آپ کو گوگل کو ہر مہینے کا 1.99 ڈالر یعنی کی 146 روپے کا چارج دینا ہوگا گوگل نے اپنے طرف سے گوگل ون کا نام دیا ہے اس کو حالانکہ آپ کے جو پرانے فوٹوز ہیں وہ پہلے کی طرح ہی سرکشی ٹروپ سے سٹور رہیں گے دوستوں گوگل کے اپ ڈیٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا میں ملتا ہوں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر